السلام علیکم ناظرین نیا دور کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور سب سے پہلے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکرین کے نیچے دائیں طرف ایک گھنٹی کا آئیکن بنائے اس کو دبائیے آج کا یہ سپیشل پروگرام جو ہے یہ متوزا سولنگی صاحب اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے تاکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو عوام کی آگئی ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو نرسز کو ہیلتھ فیسلیٹیز کو ان کا بھی ہم کچھ ذکر سونے تو ہمیں جوئن کیا ہے سب سے پہلے تو فاروق تارک صاحب ہے یہ بہت ہی جانے پہچانے پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور ان کی بڑی ایک کانٹریبویشن ہے پاکستان میں اس وقت بدقسمتی سے خود ہی یہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے ان کا جو تجربہ رہا ہے اور ساتھ میں ہمیں ڈاکٹر سلمان حسیب نے جوئن کیا ہے جو ینگ ڈاکٹرز الائنس کے سربراہ بھی ہیں یہاں آپ نے ان کی پریس کانفرنسز اور بیانات بھی پڑھے ہوں گے یہ مستقل ڈاکٹرز کی نرسز کی اور میڈیکل فیسلیٹیز کی حال رہزار کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور خدا کرے کہ ان کی بات گورنمنٹ ہونے بھی اور عمل بھی کرے تو میں مرتضی صحولنگی صاحب آپ کی حوالے کروں گا کیونکہ میرا گلہ تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے اس لئے آج آپ اس کو چلائیں اور میں بچ میں کہیں نہ کہیں کوت پڑھوں گا بہت شکریہ رضا رومی صاحب فاروق تارک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب آپ سربراہ ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی جو پنجاب کی جو تنظیم ہے گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس اس کے تو سب سے پہلے میرے خیال میں جن کو درد ہے ذرا ان سے بات کر لیں قبلہ جناب فاروق تارک صاحب آپ ترقی پسند رہنما کسانوں کی تنظیم کے سربراہ آپ کی ہماری پرانی دوستی یہ آپ کرونا میں کیسے پھس گئے آپ نے کیا غلطی کی کہ آپ اس کے شکار ہو گئے میں تو کرونا کے خلاف کمپینرز میں شامل تھا اور ہر وقت لوگوں کو احتیاط کی بات کرنے اور ماسک پہننے اور ہاتھ دونے کی کھلکین کرتا رہتا تھا میں کچھ تین یا چار دفعہ گھر سے باہر گیا ہوں لاکڈون کے درمیان دو دفعہ تو میں گیا ہوں فارمیسی میں اور دو دفعہ میں گیا ہوں گروسری لینے اور وہ بھی ایری اپنے میں زیادہ دور میں میں نے دستانے بھی پہنے تھے ماسک بھی لیا ہوا تھا اور ایک میں صبح سیر کرتا تھا نیر کے کنارے لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو ایک گھنٹے کے لیے میں وہ واک کرتا تھا ماسک پہنے ایک دن میں جب واپس آیا ہوں سیر کے بعد صبح کوئی ساتھ بجے ہوں گے اس وقت تو اچانک مجھے لگا کہ میرے تو جان ہی نہیں ہے تو میں لیٹا ہوں اور مجھے نید آگے جب اٹھا ہوں تو بخار تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ مجھے بخار ہے اس نے فوری طور پر مجھے ایک الہیدہ کمرے میں آئیسلیٹ کر دیا اور پھر دو دن میں بخار میں رہا پھر تھوڑا بخار اتر گیا تو میں نے سمجھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن بیٹی میری نے مجھے باہر نے آنے دیا اور پھر ٹیسٹ کر آیا تو پتا چلا کہ میں مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ مجھے لگے تو آپ کا کوئی شبہ تو ہوگا کہ کہاں یہ ہوا کوئی تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا ممکنا تو گھر میں کوئی آ نہیں رہا تھا میں مل بھی نہیں رہا تھا میں کسی ڈیمنسٹریشن میں بھی نہیں جا رہا تھا مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی چونکہ میں فارمیسیز میں گیا ہوں وہاں میں نے وہ دروازے پکڑے بھی ہیں کھولے بھی ہیں دروائییں لینے گیا ہوں واقعی نہیں سمجھ آ رہا کہ کہاں سے مجھے یہ لگیا ہے میں کسی پہ اب جب آپ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں سبزی لینے گئے یا فارمیسی گئے ہیں تو یقینا آپ نے کسی دروازے کے ہینڈل کو چھوا ہوگا کسی سرفیز کو چھوا ہوگا تو آپ کے پاس ہینڈ سینٹائزر تھا آپ نے فوراں استعمال کیا واپس آکے جی گاڑی میں بھی ہینڈ سینٹائزر ہے دروازے پہ بھی ہم نے رکھا ہوا تھا اور گھر کو انٹی سیپٹک پہ ذریعے سارا ہم نے سواب بھی کیا ہوا تھا احتیاط کو ہم نے کی لیکن اس کو باوجود یہ ہو گیا صحیح آپ سے اور بھی بات کریں گے کہ آپ اس سے کیسے سروائی کر رہے ہیں کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا بھی ضروری ہے ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب آپ کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس فوج میں ہیں جو یہ جنگ لڑ رہی ہے اب آپ کے پاس کیا گولہ بارود ہے کیا بندوک ہے کیا آپ کے پاس ہتھیار ہیں ایسے وقت میں جبکہ آج کی جو فگر سے ہیں پنجاب کی وہ کوئی اکتیس ہزار ایک سو چار یہ افیشل فگر ہیں لیکن جو پچھلے دنوں لاہور کی جو خبر آئی تھی جو پندرہ مئی کی جو سمری تھی اگر اس پر جائیں تو پھر تو یہ سارے جو اعداد و شمار ہیں یہ بلکل ڈھونگ لگتے ہیں تو اس حوالے سے تو شاید پنجاب کے اندر جو کرونا کا جو انفیکشن ہے وہ کافی زیادہ ہے آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بتائیے کہ آپ کے جو ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ان کی ان کا موریل کیسا ہے ان کا جذبہ کیسا ہے اور جو آپ کو گولہ بارود چاہیے لڑنے کے لیے اس کا کیا حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ایک فورم ارینج کیا ہے اور ہمیں موقع ملا ہے ہماری سوسائیٹی ہمارے دوست فروغ صاحب رضا صاحب اور آپ پہلے بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اب بھی آپ نے ایک اچھی کتاوش کی ہے پہلی طرف جو آپ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ لاہور میں the number of the cases the number of the cases are surely much more than the announced numbers by the government تیس ہزار تو دور دور تک بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھے سٹیٹس نہیں ہیں ہاں دوسری طرف جو گورمنٹ نے خود کہا ہے کہ ساتھ لاک ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں so figure can be from one lakh to seven lakh anywhere دوسری طرف اس وقت جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے without any exaggeration کہ ہم کوئی گورمنٹ کو مطلب ہم اس لڑائی میں گورمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے یہ شاید سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک روائیتی opposition کرنی ہے تو ایسے بالکل بات نہیں ہے without any single percent of exaggeration hospitals میں اس وقت جو سہولیات مخصوص کی گئی ہیں کرونا کے لئے وہ ناکاپی ہو گئی ہیں آج میرے house officer تھے میرے junior تھے ڈاکٹر سلمان ان کا بھی نام ہے ان کو ventilator چاہیے تھا تو گھنٹوں تک ان کو ventilator پورے لاہور میں نہیں ملتا تھا کمیلرلی کسی بھی مریض کو ventilator چاہیے آپ کے کوئی بھی دور جارنگ میں پہچاننے والے ہیں تو لاہور میں میوہ hospital، گنگا رام hospital، سروسیز، جناہ، LTH کہیں پہ بھی آپ کو ventilator دستیاب نہیں ہے دوسری طرف جو گورمنٹ کے سٹیٹسٹکس ہیں they are saying کہ 70% of the ventilators are still available ممکنا طور پر ان کے کسی warehouse میں ہوں تو مجھے نہیں پتا لیکن they are saying کہ جناب جو hospitals کے ventilator ہیں وہ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل irresponsible statements جو ہیں وہ گورمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں تسری بات آپ نے یہ کی کہ how's the morale of the health professionals میں بڑا واضح طور پر بتا دوں کہ the hospitals are not performing really good hospitals میں patient care نہیں ہو پا رہی hospitals میں اس وقت جس طرح پہ جس نہج پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ گورمنٹ نہیں کروا پا رہی گورمنٹ ایک لمحے کے لئے بھی health professionals کا morale boost کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی گورمنٹ نے کبھی بھی اپنی presence کا یا گورمنٹ کے کسی وزیر نے team leader کا یا کسی بڑے نے اپنے سربراہ ہونے کا احساس نہیں دلایا دیکھیں نا کہ ڈاکٹر جو خود COVID کے خلاف لڑتے ہوئے کرونا کا شکار ہو جاتا ہے اگر اس کو ventilator دھوننے کے لئے گھنٹوں لگیں گے تو کیسے how can you expect the health professionals will feel safe and their morale will be high number one number two یہ ہے کہ بار بار جس طرح کی statements دی جاتی ہیں گورمنٹ کی طرف سے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ morale boost کریں وہ منسٹر صاحبہ کی statements میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے الفاظ کا چناؤ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس وقت the government and the health professionals are not on the same page ان میں ایک continuous rift چل رہی ہے اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ مسلسل انہوں نے اپنا ایک political ring بنایا ہوا ہے ڈاکٹرز کا انصاف پارٹی ڈاکٹرز وہ اپنے انصاف پارٹی کے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت صرف مخصوص جو انہوں نے ڈاکٹرز میں سیاست اور politicize کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ایک مزید ڈاکٹرز میں نرسیز میں پیرامیڈک میں ایک نفرت پیل رہی ہے تیسری بات اور سب سے اہم بات جو انہوں نے ہم نے تو ویسے کب بھی نہیں کہا تھا ہمارا مطالبہ نہیں تھا اگر آپ نے ایک political point scoring کے لئے بھی وہ جو so called انہوں نے announce کیے تھے the double salaries and the allowances تو میں آپ کو بواضح کر دوں کہ اس کے جو criteria's رکھا گئے وہ they are really humiliating کہ جی you will have to perform 84 hours a week duty تو آپ 84 hours a month duty کر ہی نہیں سکتے کیونکہ every one week of duty آپ کو دو ہفتے کی حفاظتی چھٹیاں quarantine ہونے کے لئے دینا ضروری ہیں ورنہ آپ دوسرے پچھنٹ تک بیماری کے پلاو کا باعث بن سکتے ہیں جیسے مجھے کرونا ہوا تھا i was performing duties in the corona ward اور جو اگلی چودہ دن کی ڈیوٹی چھٹیاں تھی اسی میں مجھے کرونا ہو گیا تو اس طرح چوراسی گھنٹیں پورے نہیں ہوتے تو یہ اس طرح کا مزاد کیا گیا ہے کہ آپ 84 hours کام کر لیں تو آپ کو double salary جو double ہے بھی نہیں صرف 20,000 یا something وہ دیا جائے گا contrary to that ہماری salary کا case ہم نے خود عدالت میں لاکھوں روپے لگا کے جیتا ہوا ہے اس کا notification ہوا ہوا ہے ہمارے 30,000 for the month deduction کی جاری ہے وہ بتا نہیں رہے وہ مسلسل deduction کر رہے ہیں اور اس کے برعکس اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا جاؤں گی یا بھی کرونا کے relief fund کے مد میں ڈاکٹروں کی nurses, paramedics کی تنخواہیں تھی اس میں سے بھی deduction کی گئی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے salaries ہیں سارا کچھ ہیں اور تیسوی بات سب سے ہم بات حفاظتی سامان اگر ان کے پاس نہیں بھی تھا تو بجائے اس کے جس طرح کے الفاظ جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا اس کی بجائے اگر یہ اپنی health force کو اپنی professionals کو on page لیتے ہیں تو شاید دیکھیں ممالک میں بہت سارے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں چیزے نہیں ہوتی ہیں آپ کو فرش کرنا چاہئے کہ ہمارے پاس حفاظتی سامان نہیں ہے ہم within a week اور within a month range کر لیں گے لیکن اس کے برعکس کیا ہوا کہ جو وزیر صحت ہیں پنجاب اور جو پنجاب حکومت کے ذمہ دران ہیں انہوں نے اس طرح کے بیانات donation کر دیئے کہ جی ڈاکٹرز سیاست کر رہے ہیں حفاظتی سامان کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور اگر حفاظتی سامان جو ہے وہ آپ سارے عام چیگہ پہ کوئی ماسک بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے like it is a statement by the minister herself she said کہ ماسک کو ہر جگہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں یہی سٹیٹمنٹ اور یہ بیانیاں پی ٹی آئی کے ہر دوسرے رہنماں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی پہ جا کے میڈیا پہ جا کے بیان کیا کہ جناب یہ ڈاکٹرز نرسیز پیرامیڈک کیا ست کر رہے ہیں اب ایک بڑی گہری خلیج ہے ہیلتھ پروفیشنلز کی اور گورنمنٹ کی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹوینٹی پرسنٹ آف ڈاکٹرز نرسیز پیرامیڈکس امانگ آل یہ گورنمنٹ کے خود سٹیٹسٹکس ہیں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھرٹی پرسنٹ اور مور ڈاکٹر نرسیز پیرامیڈکس آر افیکٹی بھی کرونا آل ریڈی اس وقت پنجاب میں دو زار سے زیادہ ڈاکٹر نرسیز پیرامیڈکس کرونا کا شکار ہو چکے ہیں آج بھی ایک ڈاکٹر ہمارے اسسٹن پروفیسر ہیں وہ حافظ میں مقصود صاحب ریڈیل ریناون ہمارے پیچر تھے وہ کرونا سے لڑتے ہوئے شہادت نوش فرما گئے ہیں اور ایک ہمارے ینگ ڈاکٹر ڈاکٹر سلمان ان کا نام ہے وہ آج بینٹی لیٹر پر چلے گئے ہیں اور گورنمنٹ اس ساری صورتحال میں کہیں پہ بھی اپنے ہیلتھ پیشنلز کو بگ اپ کرنے میں کانفیڈنس دلانے میں بری طرح ناکام دکھائی دی ڈاکٹر شاہب اگر مختصرا بتا سکے کہ جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے جو آپ کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نرسیز جو کرونا کے جو امراض ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی اوپی ڈی اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں تو اس کا کیا حال ہے کس لیول تک یہ ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس دیکھیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ انیشل ون من تو آپ کو بتا ہے کہ سارا سامان جو ہے وہ بہت سارے خیراتی اداروں نے ڈاکٹرز ہیں ہم نے وائی ڈی کی تنظیم میں ہمارے فورم سے فرنڈ آف ڈاکٹرز انہوں نے مہیا کیا اور ابھی تک بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی منظم نظام موجود نہیں ہے جو سٹیٹیسٹک نیشنل کنٹرول اور کمانڈ کے برگیڈیر صاحبوں کی طرح سے دیئے جا رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ بالکل نہیں ہیں آپ کا جو حفاظتی سامان ہے 20% more than the number of the health professionals انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ جتنا PPEs یا جتنا حفاظتی سامان ہیں یہ سارے کا سارا ڈیسپوزیبل ہے آپ 20% زیادہ بھی دے دیں گے تو وہ ڈیڑھ دن کی مار ہے آپ نے کتنے دن کا سٹاک رکھا ہے this is important number one number two آپ کے جو اوٹ ڈور میں امرجنسی میں وارڈ میں کام کہہ رہے ہیں they are the health professionals who are most prone to the corona کیونکہ جو filter clinics ہیں وہاں پر سب سے پہلے مریض آتا ہے امرجنسی میں سب سے پہلے مریض آتا ہے ابھی بھی یہی بحث چل رہی ہے کہ جناب حفاظتی سامان کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا کبھی WHO کی گائر لائنز میں رد و بدل کیا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ابھی سمجھ آ جانے چاہیے تھی جب initial health professionals ڈور سے یا وارڈ سے پوزٹیو ہوئے ہیں تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ تقریر یا یہ arguments ختم ہو جانے چاہیے تھے کہ جناب صرف اور صرف کرونا وارڈ میں تو fits ملیں گی اور کہیں fits نہیں ملیں گی اس وقت majority of the doctors جو ہیں وہ پوزٹیو ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے test کی facilities نہیں ہیں بڑے hospitals services hospital میو hospital میں desk نہیں ہے بنائے ہوئے کہ آپ نے test کرونا ہے تو کہاں سے جا کے کرونا ہے آپ صبح hospital میں جائیں گے آپ دھوننا شروع کر دیں گے وہ یہی کہیں گے جی سیمپل لینے والا آ رہا ہے وہ government کی طرف سے آتا ہے وہ central labs سے آتا ہے وہ 6 گھنٹے بعد آئے گا وہ 6 گھنٹے بعد آ کے کہے گا جی میرے پاس 10 kids ہیں مطلب یہ کہ the biggest hospitals of the city are performing just 100 or 200 tests تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت بن چکا ہے اب کل services hospital میں the number of the test which were performed there are only 81 اور health professionals جو test کروانے آئے ہوئے تھے doctor nurses and paramedics they are more than 100 تو وہ سارے لوگ جو اس وقت 10 بجے سے انتظار کر رہے تھے شام کو 4 بجے وہ خالی آپ لوٹیں ہیں ان کا test نہیں ہوتا ہے ابھی تک the dedicated sports facilities یا dedicated room یا dedicated lab places نہیں بنائی جا سکیں آپ کے لئے ابھی اور پھر ان کی policies میں ابھی contradictions ختم ہی ہو رہی ایک طرف the state is announcing the government is announcing کہ there is no need of staying at the hospital you can quarantine at your home on the other hand on the other hand on the other hand if you want to get test from the government it is necessary for you to get an admission in the hospital اگر آپ ہسپتال میں admit نہیں ہوتے آپ کا test نہیں ہو جا دوسری طرف ان کی اپنی policy ہے کہ آپ گھر میں بھی quarantine ہو سکتے ہیں سو اس طرح کی contradictions دو مہینے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتیں دو مہینے کے بعد بھی clear guideline یا policy جو ہے especially for the health professionals وہ نہیں آئی میں کل بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب کے سیکڑوں ہزاروں لوگ جہاں ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں there is no policy to screen the health professionals it was promised to us you know when we were on hunger strike اور آپ لوگوں نے بڑا آپ دوستوں نے بہت سپورٹ کیا تھا میں اور we were on the hunger strike for the same reason کیونکہ ہمیں حفاظتی سامان screening quarantine facilities نہیں دی جا رہی تھی اور ابھی ایک مہینے کے بعد بھی رمضان پورا گزر گیا یہ مہینہ یہاں تک آگیا ہے ابھی بھی there is no guideline for the screening there is no proper quarantine facilities for the doctors nurses and paramedics and still there is no proper provisional system for the PPE professional protective equipment and this is the reason that more than 20 or more than 30 percent of the health professionals are testing positive and there are many who are not able to get them to test and similarly this is the biggest and one of the major reason that the health professionals are losing confidence and there is really low morale in sport for them اور اس میں کوئی مجھے یہ accept کرنے میں دورائے نہیں ہے کہ اس وقت hospitals are not able to perform to their best we want to perform we want to help لیکن لوگوں میں جو ایک confidence جو ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے تھی the government is unable to create that ڈکو دورائے ڈکڑ ساب مختصران بٹا سکے کہ اب آپ نے یہ ساری سورتال وضاحت کر دی ہے لیکن آپ ایک ڈکٹر بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اسپٹالوں میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ اسپٹالوں میں جگہ نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ گھروں میں ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو کرونا ہے اب وہ اگر اپنے طور پر کوئی اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرے کیا ان کے لئے ایکسرے ضروری ہے ان کو کوئی بلڈ ٹیسٹ کرانے ہیں یہ LFT کیا چیز ہے بلڈ کلٹنگ کے لئے وہ ڈائپر ٹیسٹ کیا چیز ہے آپ کوئی بریدنگ کوئی ایکسرسائزز ہیں کوئی ضروری ادویات ہیں جو اپنے گھروں میں رکھیں کچھ نہ کچھ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے لئے کچھ رنمائی کریں جیسے فاروق تارک صاحب ابھی گھر پہ ہیں اور ابھی اس سے گزر رہے ہیں کیا چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو کرنا چاہیے احتیاط تو ہے جو فاروق صاحب نے کی لیکن اس کے باوجود فائدہ کوئی دیوا Well, honestly speaking we do not support home quarantine دیکھیں یہ بہتا آسان ہے کہ آپ گھر میں رہیں گھر میں بند ہو جائیں لیکن when you are quarantined at home honestly speaking you are going to spread the infection آپ گھر پہ اس طرح کے حفاظت اقدامات نہیں کر پائیں جو آپ کے لئے ضروری ہوتے ہیں number one number two دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی policy وضع کرنی چاہیے اگر تو دیکھیں اس وقت اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے اگر تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ we are going to infect all the population and then the survivor will be the winner got no importance in that وہاں پہ home quarantine جیسی چیزوں کی میرا خیال ہے کہ کوئی وقت نہیں ہوتی کیونکہ گھر میں آپ کھانا جن برتنوں میں کھاتے ہیں میں سب سے پہلے بتا دیں کہ یہ جو وائرس ہے جو اس کی infectivity ہے یہ بہت زیادہ ہائے ہے یہ آپ تھوڑی در پاس بیٹھیں جو ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے حالانکہ مریضوں کو سمپل ماس پہن کے بھی دیکھنے تو کچھ نہیں ہوگا وہ پروفیسر ہیں ایسے تو ڈاکٹر پروفیسر ہیں تو اس کے برعکس اگر آپ ایک چھت کے تلے بھی کچھ اور اکٹھے بیٹھیں کچھ مور دین ٹوینٹی منٹس دے سے پرمنالوجی سے تو وہ اس وقت کرونا جو ہے وہ effect کر رہا ہے اس لئے home quarantine is not better second important thing is that کیونکہ اس کی جو outcome ہے that's really unpredictable even the old ones can win the war and even the youngs are losing their lives تو آپ اس پہ ریلائے نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ٹیسٹ بھی ٹیسٹ کھون سے ٹیسٹ کرمانے میرا خیال یہ کہ یہ بھی پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ گھر پہ جو ہے نا وہ ٹیسٹ خود کروا سکیں کیونکہ اگر آپ گھر سے ٹیسٹ کرمانے جاتے ہیں then again you are spreading the infection آپ پورے شہر میں سے گزر کے جا رہے ہیں آپ لیبارٹری پہ جا رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں unpredictability of the disease تو اس حد تک ہے کہ سلمان شہریار جو تھے نوجوان medical student پوت ہو گئے آج جو سلمان ہے وہ بھی اس کا نام بھی سلمان ہے وہ ventilator پہ چلے گے وہ بھی young ہیں اور unpredictability تو یہ ہے کہ even the youngs are dying two youngs are dying دیکھیں اس وقت پنجاب میں بارہ تقریب doctors اور دو nurses مفاد پا گئی ہیں پورے پاکستان میں ان کی تعداد 35 تک ہو چکی ہے تو ہم تو آپ کو یہی suggest کریں گے جو maximum آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے home quarantine ہونا ہی ہے تو آپ اگر co-morbid ہیں آپ کو sugar ہے یا آپ جو ہے دوسری کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں asthmatic ہیں اس آنس کی بیماری ہے یا آپ cigarette کی وجہ سے آپ کے پپنوں کو نقصان ہے یا آپ کو پرانی یا نئی ٹی بھی ہے آپ کو کسی بھی صورت گھر پہ quarantine نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایسی facility پہ جانا چاہیے جہاں پہ آپ کو مسلسل monitor کیا جا سکے یا کوئی بھی دوسری پرانی بیماری کا شکار ہیں جسے آپ کی کمزوری ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر آپ کو quarantine نہیں ہونا چاہیے پھر وہاں پہ جو آپ کے d-dimers آپ test plotting کے لیے پوچھ رہتے ہیں یا chest x-rays ہیں یا test پوچھ رہنے چاہیے اب جو لوگ بھر پہ رہنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہم بار بار request یہ کر رہے ہیں دیکھیں the only the only weapon against the virus and the enemy is your immunity so you need to do the things which increase and enhance and boost your immunity take good food good diet fresh fruits fresh salads proteins vegetables mutton chicken anything you can take کسی بھی دوسری بیماری کی طرح اس میں کسی کسی کسیم کا کوئی بھی پرہیز نہیں ہے آپ جتنا کھا سکتے ہیں کہ take maximum fluids اپنے لینے ہیں لیکن again I would say کہ if you think you are getting serious اور آپ کے symptoms تھوڑے سے بست ہو رہے ہیں must visit the hospital and quarantine at a hospital where there is a nearby health facility where there are doctors nurses and the paramedics کچھ بہتر ہو جاتا ہے کچھ اور خورم میں بہتری آسکتی ہے گھر میں یہ جیزیں مشکل ہو جائیں ٹھیک ہے تو سولنگی صاحب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں مزید میں فاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں فاروق صاحب آپ کو advice کیسی ملی تھی یہ جو سارا سلسلہ ہوا I know mashallah آپ کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہے لیکن آپ نے آپ کو یہ جسے بھی سلمان کہہ رہے تھے گھر رہنے کی تو جب آپ نے اپنی انفیکشن آپ کی دسکور ہوئی تو آپ کا وہ پروسس تجربہ گھر رہے لیکن جو امپورڈنٹ بات بات بے شمار لوگ آپ کو دیسی نوز کے بڑے بتات کہ آپ یہ استعمال کریں سب سے پہلے تو مجھے کہا گیا آپ یہ جو سنہ مکی ہے یہ استعمال کریں کعوہ اور میرے بھائی بھی بہنے بھی اور رشتے دار بھی اور دوست بھی میں نے بھی سنہ مکی جائے گا اس کا ذکر بڑی جگہ ہوا ہے تو مجھے تو ایک دن بھی اس کا فاقہ نہیں ہوا میرا ایک دن بھی اس نے بخار کم نہیں کیا بارہ دن مسلسل میں بخار میں گھر میں مکتلا رہا ہوں لیکن جو بات امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں گھر میں ویٹاملز لیتا رہا فریش فروٹ لیتا رہا میری بہین نے کہا بھل کے کاؤ بیٹی میری نے بھی کہا جو کھا سکتے آپ کھائیے تو جس طرح بھی سرمان یہ کہہ رہے تھے یہ درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی امیون سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے لیکن امیون تو مینٹلی سٹرونگ ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہا جتنا فیزیکل سٹرونگ ہونا میں نے جو اب تک ویڈیوز دیکھی ہیں ڈاکٹرز کو ڈوائس سنی ہیں وہ صرف جسمانی طور پر امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں میرے ٹیچرز ہیں مقبول بابری صاحب جو پاکستان کے بان اف ڈی بیسٹ سائکولوجیسٹ ہیں ان کا تو وہ تو اسی بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر پوزیٹیویٹی کو فروغ دیں فیوچر کو دیکھیں یہ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے جو آپ نے کرنا ہے اپنے خواب دیکھیں اور خوابوں کو پورا کرنے کا میں کچھ نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہر آدمی ادھرک کھلون جی کا اور لانگ کا اور بس وہ مسئلہ ہیں ہمارے پاکستان کے وہ سمجھتے ہیں یہ ہر چیز کا علاج اور ہر چیز میں ڈال کے اس کو کھا جائے اتنا ضرور دیتے ہیں جیسے یہ پاکستان میں ملتے ہیں کسی اور ملک میں یہ ہی نہیں اور خجور کی گھٹلی سے بھی ہر قسم کا علاج کیا جاتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنا کے سنا مکی کے بارے میں ڈال لی تو لوگوں نے مجھے میرا ایمان کمزور قرار دے دیا مجھے مذہب سے خارج قرار دے کیا مجھے کہا کہ آپ یہ کہ رہے میرے خیال میں ایمپورڈنٹ بات ہے کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر پروپر سکل ڈاکٹر جو پروفیشنل ڈاکٹر ہیں ان کی ڈوائیز کے علاوہ آپ کچھ نہ کریں اور میں نے تو بہی عمل کیا ابتدائی طور پر غلطیاں کی ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ مجھے کچھ ڈاکٹر نے کہا جی آپ ہائیڈرو کلورفین کھائیں تو ایک رات میں نے ایک گولی کھائی اور وہ رات میری سب سے باری رات تھی میں اب سوچ رہا تھا میں کیا کروں میرا میرے جسم سے جان نکل رہی تھی تو میں گیر نہ جاؤ کولیپس نہ ہو جاؤ تو میری ایڈوائیس ہے کہ کلوروکین بلکل نہ کھائیں جو ٹرمپ بھی جس کی پرموشن کرتا رہا ہے وہ میں جربہ کار بیٹھا ہوں بلکل غلط ہے خاص طور کے جو دل کے مریض اس کے علاوہ پیرا سیتا مول کے علاوہ کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو امپورڈنٹ بات میری بیٹی نے کی مجھے ایک اوکسی پلس دیکھنے والا میٹر دے دیا مجھے بلڈ پریشر والی شوگر ٹیسٹ کرنے والی میری ویٹ میشین میرا ویٹ بھی چار کلو جو ہے ان تین ہفتوں کے اندر تو مجھے دیا رونان کا ریگولر مجھے آپ نے ریپورٹ کرنا اندر سے آپ کی حالت کی جب تک آپ بار بار چیک نہیں کریں اور ثرما میٹر کے سکھ کریں بخار کتنا ہے فورچونیٹ کیونکہ میں سگر نہیں پیتا تھا میرا پھپروں پر اثر نہیں ہوا سانس کا مسئلہ نہیں بنا لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ زندگی میں مجھے دوسری دفعہ کہہ آئی ایک چھوٹا سا تھا میں اس وقت کہہ آئی تھی ایک اب بخار کے چوتھے روز مجھے کہہ آئی وہ اتنی شدید تھی اور مجھے اتنا زور لگانا پڑا چار پانچ دفعہ کہ اگلے چار پانچ کے دوران وہ بڑی شدید اس نے اثرات میرے اوپر چھوڑے بارہ دن تو مجھے روز میرے دوست یہی کہہ رہے صبح اتر جائے گا صبح اتر جائے گا میں نے یہ سوچا ہوا تھا اتار نا تو میں نے ہے ٹھیک آج نہیں تو کل صحیح کل نہیں تو پرسون صحیح یہ میں ہار نہیں ماننے والا تو بارہ دنوں کے بعد پھر جا کے بخار ٹھوٹا دوسرا میں نے تولیے کا استعمال کیا گیلے تولیے کا اپنے ٹیمپریچر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے ایک سو تین پہ بھی گیا تو میں نے پھر وہ تولیے کے ذریعے اس کو نیو جارک میں انہوں نے مجھے کئی دفع فون کیا اور مجھے ایڈوائس کی یہ بٹامل لے لو بٹامل تی بٹامل سی بی کامپلیکس سی اے سی انہوں نے دیسی مرگی کی یقنی لیں آپ اپنے امیون سسٹم کو بہتر کریں تو وہ بھی مجھے ایڈوائس کرتی رہی اور ڈی ڈائمر میرا خراب ہو گیا تھا ایک ہزار پہ چلا گیا تھا اس وقت سارے تشویش میں تھے پھر دوبارہ وہ واپس آیا ہے تو اب وہ نوربل ہے میرا دی آپ کو فاروق صاحب دے آپ کو اور ہم سب کو شفا دے سولنگی صاحب آپ کچھ 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 شکریہ دا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سلمان اسیب کا اور فاروق صاحب کا اپنے تجربات بھی بتائے ڈاکٹر سلمان اسیب نے خاصت طور پر وہ چیزیں بتائیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کے بارے میں جو بہت سارا جو روایتی میڈیا ہے اس میں پتا نہیں چلتا بہت شکریہ